بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین اسے اس بات کی بھی توفیق دے دے کہ وہ خیر کے کام بڑھ بڑھ کر کے حصہ لے اور ان کاموں کو انجام دے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنَ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ آگے بڑھو سارعو ایک جگہ فرمایا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ خیر کے کام کو اپنانے میں سبقت کرو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج اپنے اندر لانے کی کوشش کرو تو نہ صرف یہ کہ انسان کو خیر کا کام کر لینا ہے بلکہ ہمت اور حوصلہ یہ رکھنا ہے کہ خیر کے کام کرنے والے لوگوں کی فہرست میں ہمارا شمار سب سے آگے ہو اور وہ لوگ جو نیکیوں کا کام کرتے ہیں ان میں ہم صفحے اول میں نظر آئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے چھے جائے کی خیر کا یہ عمل رمضان المبارک جیسے فاضل اوقات کے اندر ہم انجام دے رہے ہوں شوق اور لگن اور چاہت اور دلچسپی اس مہینے کے حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہونی چاہیے دراصل یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے بہت خیر والا ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا انتخاب بقیہ تمام مہینوں پر کرتے ہوئے قرآن مجید کو اسی مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا وہ قرآن جو مبارک اور اس مہینے کی ایک عظیم الشان رات کے اندر جو مبارک رات ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نازل کرنے کا انتخاب فرمایا جو کہ دلوں میں سب سے پیارا دل ہے سب سے مبارک شخصیت سب سے مقدس شخصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس پیغام کو لے کر کے آنے والے حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا جو فرشتوں میں سب سے مبارک فرشتے ہیں کیا ہوگے تو دراصل ہمیں اس مہینے کے عظمت کا احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ یہ سال بھر ہمارے ساتھ رہنے والا وقت نہیں ہے یہ چند گھڑیاں ہیں جو ترہ ترہ کی برکتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے ذرا چند منٹوں کے لئے سالِ گزشتہ کی ارودات پر نگاہ ڈالائیں کہ کل تک وہ جوان جو ہمارے ساتھ تھے ہم نوالا ہم پیالا آجو ہمارے درمیان نہیں ہیں کتنے ایسے نیک دل اور نیک مزاج اور اچھے اور بھلے کام میں آگے بڑھ کر کے سب کے سب سے سر فہرست آگے ہی آگے رہتے ہوئے کام کرنے والے ہوتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سعادت آتا فرمائی کہ رمضان مبارک جیسا یادی مشان موقع ہمیں مل رہا ہے خوش نصیب ہیں ہم اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرمایا یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے نیکیوں کے تلاش کرنے والے آؤ آگے بڑھو یہ اس کا وقت ہے یہ اس کا موقع ہے یہ بہترین سا وقت اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہوا ہے جس کی تمہیں تلاش آؤ یہ وقت آ چکا ہے جس کو تم مارے مارے پھر رہے تھے جس کی تلاش میں تم سرگردان تھے اللہ رب العالمین نے تمہاری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے اقبل آ جاؤ آگے بڑھ جاؤ و یا باغی الشر اقصر اور ان نیک اوقات کے اندر اگر تمہارے مزاج کے اندر تمہاری طبیعت کے اندر تمہارے ذہن و دماغ کے اندر اگر اب بھی شر کا فطور ہے برائیوں کی چاہت ہے نیکیوں سے دوری ہے تو باز آ جاؤ اگر رمضان پا کر کے بھی تم نے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو تلاش نہ کیا اس کی رحمتوں کے تم مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکے تو پھر کب اور کہاں اور کس طریقے سے اقصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باز آ جاؤ رک جاؤ ٹھیر جاؤ چھوڑ دو ان گندگیوں کو چھوڑ دو ان برائیوں کو دور ہو جاؤ ان ساری لانتی امور سے توبہ کر لو ان سارے معاملات سے جس نے تمہاری زندگی کو نرک کر کے رکھا ہوا ہے جس نے تمہاری سکون کو غارت کر دیا ہے جس نے تمہاری اچھی اور بھلی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان گناہوں ان گناہوں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سچے دل کے ساتھ پلٹنے کی کوشش کرے اس سے بہتر موقع اس سے بہتر وقت اس سے بہتر زمانہ شاید ہی ہمیں ہم تمام مسلمانوں کو سال کے کسی بھی وقت کے اندر محصر آسکے ہوں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا باغی الشر اقبل و یا باغی الشر اقصر سچی توبہ کریں اللہ رب العالمین کی نیک اور متقی بندے بنیں اور جن چیزوں کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دیتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرہ اور پاکیزہ بنانے کیلئے ترہ ترہ کے عبادات کو انجام دیئے ہیں ہم بھی آگے بڑھ کر کے اسوے نبیوی کو اپناتے ہوئے ان تمام عبادات کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے طریقے کو اپنا کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو صاف ستھری زندگی بنائیں پاکیزہ زندگی بنائیں کامیاب زندگی بنائیں اور دنیا کے اندر اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے پورے خاندان کے لئے پورے سماج کے لئے نیک فال ثابت ہوں لوگوں کے لئے ہم اسوہ اور قدوہ بن سکیں نیکیاں پھیل سکیں عام ہو سکیں موسیقی